اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے امین کرتی ہوں کہ آپ ایک بلکل ٹک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹک ٹھاک ہوں ناظرین رضیہ ملک پرڈیکشن کی جانت سے ہم نے آپ کے لئے ایک بہت اچھا پرگرام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اس میں ہمارے ملک کے بہت اچھے نامبر اداکار سینئر اداکار اداکار رائیں اپنے بارے میں باتیں بتائیں جو کہ انٹرویوز ون مین شو اس طرح کر کے یہ پرگرام ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آئے گا اس پرگرام کا جو بلکل پہلا حصہ ہے پہلا پرگرام ہے وہ ہمارے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاکستان کے بہت اچھے اداکار سداکار آرٹسٹ ریڈیو فلم ٹیلیوین سے تعلق کرتے ہیں اور ون مین شو کے تو ماہر ہے تو آئیے آج ہم آپ کی ملاقات کر رہتے ہیں بہت اچھے اداکار وحید خان صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے فنی کیریر کا آگاست کب کیا پہلے تو میں ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اپنے پروگرام میں مجھے بلایا ناظرین میں رضیہ میڈم کا بہت بڑا فین ہوں یہ بات ہے انیس سو چھینوے کی تو رضیہ میڈم اروج پر تھی میں ان کے ڈرامے دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی میری بھی پہچان بنے لوگ مجھے بھی جانے اور شوق اس حد تک پورا ہو گیا کہ آج لوگ مجھے جانتے ہیں میں آج ٹک ٹوک سٹار بیوں اور پی ٹی وی کے بے شمار ڈراموں میں کام بھی کیا رضیہ میڈم کے ساتھ راہے جنجال پورا رتوں کے آنچل جھیل گنارے بہت سے ڈرامے اینک والا جین بھی تو بتاؤں وہاں اور یاد آیا اینک والا جین میڈم تو چھائی ہوئی تھی اس ٹرامے میں بہت اچھا کریکٹر تھا میڈم کا اور بہت زیادہ پہچان تھی میڈم کی ناظرین میں آپ کو ایک ایٹم سناتا ہوں وان من شو کی آپ اس کو دیکھ کے ہسے گے بھی مسکرائیں گے بھی اور کہکا بھی لگائیں گے ایک انہا بندہ چھو کی چمانگ دا پہ اپنا رنگ ہے اپنا ٹانگ ہے او دے کجھ یار آئے نے تو انہا دی آواز سنکے پہچان لندہ انہا بندہ کی کر دیا اور جیڑی مار چابوک اور جیڑی مار نئے اور جیڑی مار نئے تو انہی دیری چھو دے یار آئے نے تو آگے کہن دے رہے ہافہ جی کیا لے ٹھیک ہے ہافہ جی لگتا تُس ہی میں پہچانیاں نہیں کالو باندھریاں لا لگنا ہے اوہ آہو ہافہ جی میں آہویاں چلاو تو انہاں سینمے فلم دہا کے لئے آنا اوہ لانتی ہے اکل کار میں انہاں فلم گوڑے نال گہ نہیں ہے انہاں زبردستی سینمے فلم دہانوہ سے لے گیا تو فرنٹ سیٹ سے بیٹھا تھے انہاں کی کر رہے ہیں ہاں اینی دیر دے جس ٹرائی صاحب دا سین آیا سکرین تے تیرنا بھرے گھوڑنا سنگا ہے ٹرائی صاحب سکرین تے کہہ رہے ہیں اوہ انہاں پیڑا دے اٹھ کے کھلو یا اے کہ انہاں فڑا ڈوڑ دا ہے ہاں ہاں میں نو کی پتہ سی میں تیرے کار آگیا ہے ایک ایٹم میں آپ کو منوردزری صاحب کی سناتا ہوں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں نوکر ووٹی فلم کا سین ہے تے منورد صاحب ایکٹر بنن وستے گہنے تے کی کہہ رہے ہیں اوہ پھائی تو کدھر ہو کدھر ہے جنابِ علی میں ایکٹر بنن وستے ہیں اوہ جا ہے دماغدہ علاج کرو آ جا کے تیری شکل ہے ایکٹر علی بری مشکل ہم ایکٹر بنن وستے تیار ہونا ہوں جنابِ علی منو ایکٹر بنا رہے ہو اوہ تیرے وزہ روگ نہیں آ تو جا چلا یا تھو دیوان کی کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی دیوان کی ہر چیز آسان ہو جن دی ہے ہر مشکل آسان ہو جن دی ہے ملک صاحب اوہ کریشی صاحب بادشاہ بائی جان چودری صاحب لو جی ان ملے دا فرماو کوری کنج بول دی ہے کوری دا پیو کنج بول دا تے ہیرو ہیرون کنج بول دے نہیں اوہ کون ہے اوہ بار اوہ بے شرمہ بغیر تا بے حیاء ویا کتیا اوہ توں میں نو سارا کماد چوب گیا ہے اوہ لوکی تے نو بادلا کے اندھنے توں اندر آندھی جورت کی میں کیتی ہو خبیصہ اوہ جاؤ میری یہاں نظرہ تو دور ہو جاں کمینیاں اکھیاں لٹے رہے ہیں جاں دفع ہو جاں بے 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 میں نو واعف کر دی بے بے میں سوئرے تیریاں کھا وچوں کو کرے نہیں کر سکی بے 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 میں نو واعف کر دی ہو جانی تیرا بیڑا گرکو گئے انتر جانی ہے بھی میں نو کدرے مو خان جو گانی چھٹے او کمینی ہے میں بھی جوانی میرے تیریا اسی میں بھی تیرے پیوڑوں ملن جانی ساں دے تینٹے بات واپس آ جانی ساں کمینی ہے توں میں نو کدرے مو خان جو گانی چھٹے او دفع ہو جاں ہو پاک پر یہ او چھڑ دے او نو وے پڑا مڑوے کمینیاں ٹوٹ پینے او توں کوری دیاں ساڑھی آتا خراب کیتیاں لے دفع ہو جاں جبکہ میں نو نہیں سیوں ملنا تے فیر اس خدر دے طبیعت کیوں خراب کیتیاں جواب دے توں تے میں نو کہنی ساں میں تنو کھو تے ملن آمانگی تیرے لئے گندلان دا ساغ لے کے آمانگی اگر اور چیدہ نہیں سی ملیاں تے چھوڑیاں دی دالو ترکا لانگے لیندی کمینی ہے سارا دن طرف دا رہاں تیرے پیار دے بیچے پر فیر ہی تو آگئی ہیں سارا چیزیں آگئی ہیں آئی لَو یو ریشم آئی لَو یو آئی لَو یو آئی لَو یو مہم بازا آجا را ہاں جی تُسری دوید صاحب بلکل پتانی کتھ دی کتھ ہی پہنچ گئی ساں سمجھنی آرہ ساں بس ناظرین نو حسان واستے کی کچھ نہیں کرنا بہندہ میں مزر شاہ اپنے ویلن ہاں جی سکریم دے آگئی کی کہندے ہیں ہاں ہاں گلدوں کوڑی ہے اور تنوں میں منڈا چکندہ کیا دی اور تو کیوں نہیں چکیا اور تیرے پیچھے کتے لوا دیاں گا اور چکلو ہے نو اور مردے نے گلنگ کر دی جن دینا کھنے میں دی اور میں پاپا پاہر گلوں گا دی آسمان میری کچھ دینا اور راکھتے ہوئے آہ ہم ہم ناظرین دیکھیا تو ساڑے ملک دے ویجے کڑے 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 ٹلینٹڈ لوگ مجھود نے لیکن انہا دی جڑیاں ساریاں خصوصیات نے کدھی کھل کے استعمال نہیں ہویاں تو اور تسی اگلی ایڈم کی سام سناؤگی میں تو انہوں بے شمار ایڈمہ سناؤگا لیکن بس اینہ کی ٹیم بہت ہے آئندہ پروگرام دے اچھی 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 ایڈمہ آپ کو سناؤں گا ناظرین آج میں نے لگ رہے کہ بیٹ صاحبی طبیعہ ٹھیک نہیں کیونکہ نارے بہتے مار لینے تو بڑکا میں ہاں کرکے زیادہ مار لینے تو ایسے طرح حاصل دے ساندے ہاں سیتان مگلے پروگرام چی ملنگے تو امیین دے تو انہوں آج دی ویڈیو ساڑھی پسند آئے گی اور پسند آئے تو انہوں شیئر کرو سبسکرائب کرو لائک کرو پسند کرو ہاں تیٹلی وجہانا نہ کھلنا جسے اپنے ناظرینوں کو ایسی دے مجھے ناظرین اگر آپ کو یہ ایٹم اچھی لگی ہے دل سے اچھی لگی ہے تو آپ نے رضیہ میڈم کا چینل سبکرائب کرنا ہے اور ان کی ویڈیو کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ بالکہ اپنے دوستوں کو بھی آبنر کہنا ہے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہماری ویڈیو دیکھنے کا خدا آفر خدا آفر خدا آفر بہت شکریہ